محطاب شریعت مہمالانِ قرآنِ قدر اور سامین عزیز احتشاف آپ کے سامنے شجرہِ عدیہ پڑھنا ہے اور شجرہِ عدیہ اس لئے پڑھنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ابتابو علیہ وسیلہ اللہ فرماتا ہے میرے تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کر وسیلہ پکڑو اور وسیلہ کیا ہے ان عباد السالحون جو عجلہ کے ولی ہے یہ اللہ تک پہنچنے کا بسندہ عزیزانِ قرآنِ قرآنِ اگر اندازی اگر اس صالحینی تنزلوں کا ہوا حضور نے فرمایا جب اللہ کے ولیوں کا نام لیا جاتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا شجرہ اس لئے پڑھنا ہے کہ میں پڑھنا آپ سنیں کہ اللہ رحمتوں کا نزول فرمایا اور دیکھئے شجرہ پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ جب آپ بیعت کرتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں اپنا ہاتھ پیرے کامل کے ہاتھ میں ولیے کامل کے ہاتھ میں دیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے بلکہ پیر و مرشن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے یوں سمجھ لے کہ آپ فارگاہ مصطفیٰ تک پہنچ جاتے ہیں خدا کا خوب دیتی ہے محبت پیر خانے میرے مہدرم سامحی جب بادشاہ سنکار بات میں ملاقات کرتے ہیں آپ ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں بھائے بھائے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں آپ کا ہاتھ سنکار کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے سمجھ لیں یہ ایک ہاتھ نہیں یہ ہاتھوں کی زنجیر ہے جس میں پیالیس بلیوں کے ہاتھ ہاتے ہیں جب آپ کا ہاتھ اس ولیے کامل کے ہاتھ میں پہنچتا ہے یہ آپ کا ہاتھ پکل کے آپ کا پالگاہ مصطفیٰ میں پہنچتا ہے اچھا بیادیس سستیوں کا ذکر کرنا ہے آپ سے گزاری جائے درہا سبحان اللہ کھول کے کہی ہم نے جن کے سارا نظام ہی جھوٹا ہے عقائد کے ادھر فساد ہے جب وہ ذکر کرتے ہیں ہم نے بڑھوں میں تو بڑے کھول کے دارے لاتے ہیں وہ جھوٹوں کے ذکر پہ کھول کے بولتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں سچوں کے ذکر پہ صرف آمازے بلگ کہیے سبحان اللہ عزیزانِ قرآبی اگر آپ کا ہاتھ ہونچا کلندرِ زمان کلندرِ دونہ سہرزادہ والے شاہد حضرت سہرزادہ حق فطیب علی حسین بادشاہ سبکار کے ہاتھوں میں ایک ولیے کامل کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ ہونچا ان کا ہاتھ ہے اپنے والے گرامی سوپی با سفا مرکز و مادلِ شفا پیکرِ اشتگنا حضرت سہرزاد مسنجب علی سرکان احمد 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 کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ ہے اپنے پیروں مرشد حضرت پیرِ طریقہ پیر عبدالغنی نقشبندی یال معروف حبیر سنگی کے اکبر کے ہاتھ ہونچا ان کا ہاتھ ہے خلیفہِ عاظر مورا شریف حضرت خاجہ رزیر عمد احمد 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 نقشبندی مورنوی کے ہاتھ ہونچا ان کا ہاتھ ہے شیخ المشائد حضرت بابا جی تاصر مورنوی سرکان کے ہاتھ ہونچوں میں ان کا ہاتھ حضرت قبلہ نظام الدین کے ہاتھ ہونچا ان کا ہاتھ حضرت سلطان محمد ملوک کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ حضرت عبدالعزیز کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ حضرت عبدالعزیز کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ حضرت قل محمد کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ حضرت عبدالعزیز کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ حضرت حافظ احمد کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ حضرت عنایت اللہ کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ حضرت سید عبدالعزیز کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ سید محمود کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ سید عبدالقادر کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ حضرت عبدالباسل کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ حضرت شاہ حسین کے ہاتھوں میں حضرت شاہ حسین کا ہاتھ شیخ آباق صلحنری حضرت مجدد الفیسانی کے ہاتھوں میں مجدد الفیسانی کا ہاتھ خاجہ باقی بلہ دہنبی کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ محمد موقعہ حضرت سنگی کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ درویش محمد خوالزوی کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ محمد زاہد اخشی کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ عبید اللہ احران کے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ حضرت سید یاکوب چنخی کے ہاتھوں میں یاکوب چنخی کا ہاتھ حضرت علاو دیرد تار کے ہاتھوں میں اور حضرت علاو دیرد تار کا ہاتھ امام العولیاء حضرت بہاوتین شہنشاہ نقش بند کے ہاتھوں میں شہنشاہ نقش بند کا ہاتھ امیر قلال کے ہاتھوں میں محمد بابا سماسی کے ہاتھوں میں علی رام تنی کے ہاتھوں میں محمود انجر فکنوی کے ہاتھوں میں عارف ریو گنی کے ہاتھوں میں حضرت عبدالخالق اجدوانی کے ہاتھوں میں یوسف حمدانی کے ہاتھوں میں یوسف ہمتانی کا ہاتھ ہو علی فارمدی کے ہاتھوں میں پا یزید مستامی کے ہاتھوں میں امام جعفر صادق کے ہاتھوں میں قاسم بن محمد کا ہاتھ سلیمان فارسی کے ہاتھوں میں حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں میں اور حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں یہ ہاتھ آپ کو پکڑ کے بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچا دے اسی لئے درواز شریف کی اندرونی دیوار پہ شیئر لکھا خدا کا قرب دیتی ہے محمد پیر خانے یہ بیالیس ہستیوں کی عطا کردہ شفاہ ہے جو آپ تک پہنچتی ہے یہ حضرت غوثی آزم کا فیضان ہے چار پروڑ سے زیادہ افراد شفاہ کا فیضانہ یہاں سے حاصل کر چکے ہیں یہ حضرت غوثی آزم اور ان بیالیس ہستیوں کا فیض ہے ایک پھوک لگ دیئے ہیں اللہ پچاس ہزار بندوں کو شفاہ عطا فرما دیتا ہے یہ ہاتھ بیالیس ہستیوں کے ہاتھ کے ساتھ واصل ہے یہی وجہ ہے چکوال روڑ سیگل آباد گاؤں کا نام پنجائن پورے گاؤں کے اندر میٹھا پانی کوئی دے تین بڑے بور ہو رہے ہیں بوکی اندر پھانس گئے پانی بھی کڑوا دو مہینے تک بوکیا پھنسی رہی پانی کڑوا رہا اس گاؤں کا بندہ محمد ریاض بادشاہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ان بوروں کی تھوڑی سی مٹی اور تھوڑا سا پانی دے اتنی سی مٹی اور اتنا سا پانی سرکار کے ہاتھوں میں دیا گیا آپ نے دونوں چیزیں اپنے ہاتھوں پہ رکھی ایک پھونک ماری یہاں پہ بلاوڑا شریف بیٹھ سیکڑوں میل کا فاصلہ ماننا پڑے گا اللہ آدمی اپنے بندوں کو بلایت کی دولت اتا کرتا سیکڑوں میل کا فاصلہ ہے ہاتھ ادھر بلاوڑا شریف میں ہے پھونک بلاوڑا شریف میں ماری جاتی ہے آپ وہ دونوں چیزیں واپس کرتے ہیں ان ہاتھوں سے ماس ہوگے وہ وہاں پہ پہنچ دیئے ہیں اللہ کی قدرت اور ولی کی قرامت دیکھیں جیسے ان ہاتھوں کا مٹی اور پھانی وہاں پہ پہنچ دیئے ہیں اللہ پورے گاؤں کے پہلے سے بنے ہوئے کون کے پھانی کو بھی میٹھا کر دیتا ہے